اسلام علیکم آواز آرہی ہے میری آپ تک ہلو اسلام علیکم مغشیر حاسم حسن اگر میری آواز آرہی ہے تو ہم آئیکن کرتے مجھے بتا دیں اسلام علیکم حسن آسم مغشیر آواز آرہی ہے میری آپ تک چلیں ٹھیکن آسن نے ہمیں کہا کہ مجھے مستر قباس پہنچ رہی ہے تو لیکچر آگے کی کانے پہنچے چلتے ہیں کل ہمارے ساتھ مغشیر اور آسن تھے اور آج ہمارے ساتھ حسن پہسر بھی اس کلاس کا حصہ ہے تو ہم اپنے جو ٹاپک ہم نے کل پر پہنچے تھا اسی سے آگے ہم اپنے اس کام کو لے کے چلتے ہیں یہ سکرین آپ کے سامنے اس کو شیئر ہو رہی ہے کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ تین آپشنز بتایا تھے وارٹر مارک پیج کلر اور پیج باورڈر ہم ریویو کر کے آگے چلتے ہیں تاکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آجائے ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایمیس ورڈ اور ایمیس ایکسل ہمارے اس سلیبس کا حصہ ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمیس ورڈ کو سٹارٹ کیا ہے چپٹر تری جسے ان کا اس کا تعلق ہے اور یہ بات بھی کل ہوئی تھی کہ چپٹر تری اور چپٹر پائیو ہم کوشش کریں گے لیکن دونوں چپٹرز کو ہم پیرلل دے کے چلیں ہم چپٹر تری کا تھوڑا کام اور چپٹر پائیو کا کریں تاکہ دونوں چپٹرز ہمارے پاس چلتے ہیں لیکن حال پلال ہم نے چپٹر نمبر جو ہے جو ہے وہ تری کو سٹارٹ کیا جس میں ورڈ اور ایکسل کے حوالے سے جو باتیں ہمیں ہمارے سلیبس میں دی گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ورڈ کی اور کچھ ایکسل کی ہم آپ سے شیئر کریں گے جس میں ورڈ کے حوالے سے جس میں ہم ڈاکمنٹیشن کرتے ہیں مطلب کوئی چیز ہمیں ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جس ساپٹیر کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ورڈ سے پہلے ہمارے پاس جو ساپٹیر موجود تھا ٹائپنگ کے لئے وہ ہمارے پاس بڈسٹار تھا اور اگر ہمیں کوئی شیٹ وغیرہ بنانی ہے جس میں ہم کوئی کلکولیشن وغیرہ پر فارم کرنا چاہیں اور اسی ہی حوالے سے ہم کوئی سپریڈ شیٹ وغیرہ ڈیزائن کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم پھر ایکسل کا ساہرہ لیتے ہیں اور یہ ایکسل سے پہلے جو ہمارے پاس ساپٹیر ہوا کرتا تھا جس میں شیٹ وغیرہ بناتے تھے اور اس شیٹس کا گراف وغیرہ بناتے تھے وہ ہمارے پاس پہلے جو تھا وہ لوٹس کے نام سے یہ ساپٹیر موجود تھا اس کا نیا نام اور اس میں کچھ چینجز کے ساتھ جو نیا ساپٹیر ہمارے پاس آیا وہ ہمارے پاس ایکسل ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے ہم ورڈ کے جو جو آپشنز ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم ایکسل کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس اردو اور سندھی ٹائپنگ کا بھی کوپشن ہے وہ بھی ہم شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ اور انگلیش کی ٹائپنگ تو ہمارے پاس بای ڈیفالٹ سکرین پر جو پیج جو ڈاکیمنٹ ہم اوپن کرتے ہیں اس کا جو پیج آتا ہے اس میں جو ٹائپنگ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس انگلیش میں آتی ہے لیکن ورڈ کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ سندھی کی ٹائپنگ کا بھی آپشن موجود ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے ہم اس پر ٹائپنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم ٹائپنگ کی سندھی اور ہردو کی ٹائپنگ کی بات کریں گے تب انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ پائی ڈیفالٹ جب ہم ایم ایس ورڈ کے نئی ڈاکیمنٹ کو اوپن کرتے ہیں یا ایم ایس ورڈ کے کسی پرانی ڈاکیمنٹ کا ہم کام کرنے جاتے ہیں تو پائی ڈیفالٹ جو ہمارے پاس لینگویج یہاں پر سیٹ ہوئی ہے وہ ہمارے پاس انگلیش میں ہے اور جیسا کہ یہ اس کے وقت آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ لائنیں لکھی ہوئی آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں تو خیر اس پیج کے حساب سے جس پیج پر اس وقت میں کام کر رہا ہوں یہ جو پیج میں میرے پاس تین آئنیں لکھی ہیں پیج پورا بھاراوہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ پیجز بھی ہو سکتا ہے اس پیج پر جو ہم نے آپشنز پرپارم کرنا ہے وہ ہمارے پاس یہ پیج لیا اوٹ کا ایک ڈیپ بٹن ہے اور اس کے یہ پانچ آپشنز ہیں تینز، پیج سیٹ اپ، پیج بیک گراؤن، پیرا گراپ اور ارینج تو کل ہم نے پیج بیک گراؤن کے حوالے سے بات چکتی تھی جس میں ہمارے ساتھ مباشر احمد جو ہے وہ مائک آن کر کے ہمارے ساتھ پاٹسپیٹ کر رہے تھے تو ان سے بھی ہم دیو لے رہے تھے کہ بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا آسین بابر ہمارے ساتھ چیٹ کے ذریعے کل بھی اٹیج تھے اور آج بھی ہمارے پاس چیٹن کے ذریعے سے انہوں نے پہرے ہمیں یاس دکھ کروکے کیا کہ ہمیں جا آواز آ رہی ہے اور حسن پیسل جو کافی دنوں کے بعد ہمارے ساتھ اس لیکچر میں شامل ہوئے ہیں تو اس پر ان کے مائک کے حوالے سے میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں آ رہی ہے کہ ان کا مائک جو ہے وہ آن ہے یا آپ ہے مائک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل میرے پاس موجود نہیں ہے بارال نام تین بچوں کے آر ہیں تو آئی ہو پی تین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بچے ہیں یوسرا شویف ایڈونٹمو کے یہ ہمارے پاس بائیو کی ہیں یا کمپیوٹر کی ہیں خیر جس وقت ہماری اس کلاس کا یہ بھی حصہ ہیں تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس چار لوگ موجود ہیں تو کل ہم نے جو چیز کی تھی حسن پیسل کے حوالے سے میں پروسس کے رویو کر دوں میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پیج ہے سپوز اس طرح یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پیج پر اگر مجھے کچھ ٹائپنگ وغیرہ کر نہیں ہو تو میں ٹائپنگ کیسے کروں اور کس طریقے سے جو ہے وہ میں ورکنگ کروں اور ٹائپنگ کے حوالے سے جس طرح یہ ہمارے پاس پکچر یہاں پر آ رہی ہے تو دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ٹائپنگ کے بعد اگر یا ٹائپنگ سے پہلے میں اگر یہاں پر کوئی بھی وارٹر مارک میں کچھ بھی بیک گراؤنڈ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس نیچے بیک گراؤنڈ میں لکھا وایا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کانفیڈنچل جو لکھا وایا دیکھیں یہاں مختلف کل میں نے بات کی تھی مختلف چاہتا ہوں پورے پیج پر میرے پاس یہ چیز اس شیپ میں آ جائے کہ جہاں جا میرا کوئی ڈیٹا موجود ہے تو اس کے نیچے جو ہے چاہے یہاں پر آپ چاہے اپنا نام لے آئیں چاہے آپ کچھ بھی ٹیکس آپ ٹائپ کرنا چاہے پہلے تو آپ اس کو اپلائی کر دیں یہ اپلائی ہو گیا اب اس کے بعد آپ چاہے اپنا نام لے آئیں مبارہ اس میں جائیں اور یہاں سے آپ کسٹم مارک اس کو آپ سلیک کریں ٹھیک ہے میں نے کل بھی یہ بات آپ سے شیئر کی تھی آپ جب اس کو سلیک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو ٹیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پہلے سے آپ کے پاس کانفیڈنچل لکھا ہوا آ رہا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو مٹایا اور مٹانے کے بعد آپ نے یہاں پر کر دیا سپوز آپ نے لکھ دیا مباشر ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اس کی آپ نے جو پاؤنٹ ہے آپ نے کیل بری رہے اور سائز اس کا جو بھی آٹو ہے وہ رہے اگر آپ سائز بڑا کرنا چاہیں گے تو آپ یہاں سے اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں کلر یہ آ رہا ہے آپ کلر بھی اگر چینج کرنا ہو تو آپ یہاں سے کلر بھی اپنی مردی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپلائے کیا ٹھیک ہے اوکے کیا اور جب اس سے باہر آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے پاس اب مبشر یہاں پر لکھاوا آ رہا ہے اب نیچے میں کچھ بھی ٹائپ کرتا چلا جاؤں تو یہ مبشر بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا اور یہ چیز یہاں میرے پاس یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہاں سپوس کریں کہ اگر میں اس کو ٹائپ کرتا ہوں میں نیچے آ کے اس جگہ پر اگر میں اس کو پیس کرتا ہوں تو دیکھیں جو چیز اوپر لکھی تھی وہ چیز نیچے بھی میرے پاس آگے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس اوپر آ رہا ہے اور جو آپ کا نام ہے جو آپ نے ٹیکس کی صورت میں وارٹر مارک کے ذریعے سے پیپر پر لکھوایا ہے کمپیٹر کے ذریعے تو وہ دیکھیں بیک گراؤن میں چلا گیا اسی طرح سے آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں وہ آپ لاسکتے ہیں پلس اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسٹم مارک میں دوبارہ گئے آپ نے کہا اس کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے آپ جو بھی کلر یہاں سے لیں گے اس پر اپلائی کر دیا جائے گا جو بھی آپ کو کلر چاہیے آپ نے اپلائی کر دیا مبشر جو ہے وہ آپ کے پاس گرین کلر میں آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پھر آپ نے کہا کہ یہ گرین والا کلر صحیح نہیں ہے ہمیں کچھ اور کلر لانا ہے یہاں پر آپ کہے آپ نے کہا کہ چلیں یہ محرون کلر لے لیتے ہیں آپ نے اپلائی کیا آپ دیکھیں مبشر محرون کلر صحیح اس طرح جو رائٹنگ جو ہے آپ کے پاس بائی ڈیپولٹ جو آ رہی تھی جو ہے پورمیٹ سیلیک کیا کہ کس شیپ میں ہمارے پاس نام یا جو بھی ٹیکس ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کس شیپ میں ہمارے پاس آئے وہ آپ نے یہاں سے سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کیا اور پھر کسٹم موٹر مارک میں جا کے آپ نے یہاں پر اس ٹیکس کو جو بائی ڈیپولٹ آ رہا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر آپ نے اپنا نام لکھا جس طرح یہاں پر تھا مبشر احمد آپ نے آپ نے اے ایچ ایم ای ڈی یہ آپ نے احمد پورا لکھ دیا اب جو چیز آپ کے پاس آئے گی وہ مبشر احمد پورا لکھا ہوا جائے جائے دیکھیں اب مبشر احمد آپ کے پاس پورا لکھا ہوا اسکرین پر آ گیا اسی طریقے سے آپ جو بھی نام لانا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پر لاسکتے ہیں اب آپ نے کہا جی آسم میں آسم لکھ دیتا ہوں اس طرح اگر میں نے یہاں پر مبشر اب اٹھا دیا اب میں نے کہا آسم ٹیک ہے نا بابر اب اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب وہ مبشر ختم ہو گیا اب یہاں پر میرے پاس آسم بابر لکھا ہوا ہے تو جو بھی نام آپ چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لاسکتے ہیں تو وارٹر مارک میں جا کر پہلے آپ یہاں سے جو بھی فارمیٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا آپ اس کو اپلائے کریں گے اس کے بعد پھر کسٹم وارٹر مارک میں جائیں گے اور یہاں سے آپ اس ٹیکس میں یہاں پر آپ ٹیکس ٹائپ کریں گے جو بھی آپ کو لانا ہے بیکگراؤنڈ میں فارمیٹ جو فاؤنٹ ہے لائٹنگ کا آپ نے کہا یہ اچھا نہیں لگ رہا اس جگہ کوئی اور لے لیں آپ یہاں پر جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو اپلائے کر دیں آپ نے اپنے کا کام دیا یہ آپ نے لے لیا آپ دیکھیں اس کا دیکھیں فارمیٹ بھی چینج ہو گیا اس طرح فارمیٹ بھی آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقہ سے پیلر چینج کرنا تو تین چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائیں ایک کو آپ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر لائٹ کریں گے اس کے ساتھ پونٹ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں سائز یہ کم ہے ہم اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر یہ 48 کر دیا چھوٹا ہو گیا یہ آپ کے پاس سے چھوٹا آ گیا اسی طریقہ سے جو بھی سائز آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں تو وہ جو بھی سائز آپ سیلیکٹ کریں گے اسی طریقہ سے آپ کے پاس وہ چیز یہاں پر آتی جائے گی اس کو آپ نیچے لیتے ہیں آپ نے کہا جی ون ٹوئنٹی پر چلا جائے اس کا سائز آپ کے پر بتائیں گے اور بڑا کر آ گیا اس طرح سے جو بھی بائی ٹیپولٹ ہے وہ تو آٹو میں جو اس کا سائز آ رہا ہے وہ آپ آٹو سیلیکٹ کریں گے تو وہ یہاں سے آٹو آ جائے گا اور اگر آپ اپنی مردی سے اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ ماؤس پائنٹل یہاں رکھ کر جب آپ اس کو پر لے جائیں گے اور یہاں سے آٹو کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر جو بھی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا دائیگنل شیپ میں ہے ہوریزنٹل شیپ میں ہے جو بھی شیپ آپ لینا چاہتے ہیں لیا اوٹ کیسا آنا چاہیے آپ نے کہا ہوریزنٹل ہو جائے آپ دیکھیں یہ آپ کے باہریزنٹل آ جائے ٹھیک ہے بات سمجھ میں اگر آ رہی ہے تو ذرا سے میرے ساتھ کوئی شیئر کریں جساں آسم ہیں یا مبشر ہیں اگر پرابلم نہیں ہے کل ہم نے کل یہ واپشن ہمارے پاس ہائیڈ ہوا ہوتا تو میں نے کہا کہ آپ سے کل میں نے بتا تو دیا پرابلم کر دیا ابھی بھی اگر کوئی مستا ہے تو آپ پوچھتے ہیں جساں ڈائیگنل میں نے سیلیکٹ کیا اپلائی کر دیا تو یہ ڈائیگنل شیپ میں آ گیا تو جو بھی شیپ آپ کو جس شیپ میں چاہیے اس طرح آ جائے پھر آپ نے کہا کلر کل میں نے آپ کو بتایا تھا پیج کا جو پورا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ نے کہا کلر اس طرح سے یہ ہو جائے یا گرین آ جائے یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ کلر بھی آپ یہاں سے اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے کہا یہ بلو کلر میں آ جائے تو اس طرح سے جو بھی آپ چیز دانا چاہتے ہیں پھر میں نے کل آپ کو یہ بارڈر کی بات بتائی تھی کہ اگر آپ یہاں سے بارڈر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر بارڈر بھی سیلیکٹ کر لیا اب اس کی جو بھی آپ کے پاس آ رہی ہے آپ نے دیکھیں یہ بارڈر بھی آپ کے پاس آ گیا کل یہ بارڈر بھی آپ کو بارڈر بھی آپ کو بس نہیں آ رہا تھا اگر آج آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بارڈر بھی نظر آ جائے گا پورے پیج پر آپ کو بارڈر مل جائے دیکھیں اوپر سنچہ ترکیتے ہیں جو بھی چیز آپ نے لکھے ہوگی وہ بارڈر کے ساتھ آپ کو اس کے ہم پر مل جائے گی اب اگر ابھی بھی کسی کو پروکم آ رہا ہے آپ تین چھات لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی پوچھنا چاہے دوبارہ دیکھیں پیج بارڈر میں آپ کا ہے پیج بارڈر میں جانے کے بعد آپ نے یہ 3D والے کو سلیکٹ کیا پہلے آپ نے باکس کو سلیکٹ کیا اب آپ نے 3D والے کو سلیکٹ کر لیا اسی طریقے ساتھ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ آپ سے بہت سی طریقے سے 3D والے آ جائے گا اگر آپ جو ہے وہ یہاں سے وٹ اس کی بڑھانا چاہیں آپ نے کہا نہیں یہ طبعا سا ڈارک ہو کر آئے آپ نے یہ لے لیا آپ نے باکس والے سلیکٹ کر لیا آپ دیکھیں اس کا جو یہ بارڈر ہوگا یہ آپ پسلسل ڈارک ہو کر آ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ وارٹر مارک پیج کلر اور پیج بارڈر جو کل ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا لیکن اس نے سوائے کلر کہ وارٹر مارک پیج بارڈر کل آپ کو پرپاوم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا تو آج آپ کے سامنے دونوں چیزوں کا پریکٹیکل آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے ایک کا پریکٹیکل ہوا تھا ساپٹیکل کی وجہ سے پرپاوم نہیں ہو پا رہا تھا تو آج وارٹر مارک جو تھا اس کا بھی پریکٹیکل اس کی بھی ایکزامپل آپ کو کر کے دکھا دی کہ پہلے کیا کریں گے پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ وہاں پر جو بھی ٹیکس آپ کو لانا ہے آپ کیسے لے کر آئیں گے اور پیج کا بارڈر جو ہم نے کل یہاں سے سلیک کیا تھا پھر اس کے ساتھ جو لائن آ رہی ہے بارڈر پر بارڈر جو آ رہی ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو اس میں جا کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کلر اسی طرح سے یہاں سے چینج کرنا چاہیں بارڈر کا دوہ آپ کلر بھی یہاں سے جو بھی آپ لانا چاہتے ہیں آپ نے کہا جی اس کا کلر آپ کے پاس اس میں آ جائے آپ دیکھیں آپ لائن کا کلر پہلے بلیک آ رہا تھا اب آپ کے پاس یہ محرون آ گیا اس طرح سے آپ جو بھی چینجن کرنا چاہیں پیج کے اوپر جو پیج آپ نے جس پیج پر آپ نے ٹائپنگ کی جو ڈاکیمنٹ آپ نے بنائی اس کو آپ جب پرنٹ آؤٹ کے لئے لے جانا چاہ رہے ہیں تو پرنٹ آؤٹ سے پہلے آپ اس کا جو بھی فارمیٹ تک کرنا چاہتے ہیں جو اس کا فارمیٹ دیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر آپ کے پاس اس کا مین جس کے ہیڈنگ ہے یہ تین آپشنز کے مین ہیڈنگ ہے وہ ہے بیک کراؤن پیج بیک کراؤن پیج بیک کراؤن پیج کا بیک کراؤن کیسا ہو ایک تو لائن آ رہی ہو دوسرا یہ کلر چینج ہو اور بیک کراؤن کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکس پرنٹ ہو جائے تو مبشیر صاحب آپ آسیم آپ اور حسن تحسل اگر آپ کو اس میں کوئی پروبلم ہے تو پوچھیں کیونکہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو پہلے اپنا مائکون پر پوچھ لے اور سمجھ میں آگیا تب بھی مجھے ریبیو دے دیں گے تو مجھے زیادہ بہتر انداز میں اور دیر ہو جائے گا کہ ہاں جی آپ کی بات سمجھ نہ ہو آن میں آن بسکر ٹیکے بیٹا کریر ہے مبشیر جی سرم ٹیک چلے اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف یہاں سے لئے اپ که پاس اپنے پاس ہو جائے گا طرف جو یہاں سے جو بھی آپ کے پاس جاغا ہے جو بھی آ گا تو جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس نورمل حالت میں آگئے یہاں سے آپ نے وارٹر مارک جو ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کلک کیا آپ کے پاس پرانی ڈاکومنٹس آگئی جس میں یہ چیز ہم نے اوپر سے نیچے اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں دیکھیں یہ اوپر والا جو ڈیٹا تھا میں اس ڈیٹا کو نیچے لے کر گیا اب نیچے کیسے لے کر گیا تو پہلے میں نے اس کو سلیک کیا سلیک کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ماؤس پائنٹر یہاں رکھ کر یعنی میں نے یہاں پر ماؤس کے ذریعے کلک کیا کرسر میرا یہاں پر آ گیا اب میں نے شفٹ کا بٹن دبایا اور ڈاؤن ایرو پیس کیا یہ میرے پاس ہائی لائٹ ہو گیا ہائی لائٹ ہونے کے بعد اب میں جب کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول سی کرنے کے بعد جہاں پر مجھے اس ڈیٹا کو پیسٹ کرنا ہے وہاں لے جا کر جس طرح سپوس کریں کہ مجھے یہ ڈیٹا یہاں پر چاہیے تو میں نے یہاں پر کہہ دیا کنٹرول بھی تو آپ دیکھیں یہ ڈیٹا جو اوپر تھا وہی ڈیٹا نیچے بھی آ گیا پیش کے اوپر آپ کے پاس یہ ڈیٹا تین جگہ پر موجود ہو گیا ایک سب سے اوپر پھر اس کے نیچے پر اس کے نیچے پہلے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر کاپی کیا تھا پھر ہم نے سیلیکٹ کر کے یہاں کاپی کیا تو کسی بھی چیز کو کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی چیز اگر آپ کاپی کرنا چاہے تو پہلے اس کو سیلیکٹ کریں اس کے لیے میں نے آپ کو کا شفٹ کے ساتھ آپ ڈاؤن ایرو رائٹ ایرو کے ذریعے سے کرسر جہاں رکھا اس کے بعد سے آپ اس کو س سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹرول سی نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا یہ آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے کنٹرول ٹی کے نام سے کنٹرول سی میں کوپی ہوگا کنٹرول ٹی کے اندر آپ کے پاس یہاں سے کٹ ہو جائے گا اور کٹ ہونے کا مرتبی ہوگا کہ یہ اوپر والا جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ڈیٹا یہاں سے ختم ہو کر جہاں آپ لے جائیں گے وہاں چلا جائے گا لیکن یہ اوپر آپ کے پاس موجود نئی رہ گا دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اس طریقے سے جہاں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں سے وہ ہٹ گیا اور آپ آپ یہاں پر لے جانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اور کس طریقے سے ہم نے کوپی کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز یہوالا جو آپشن ہے تھیمز کا یہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس تھیم کو جو ہے ہم تبدیل کرتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس ڈائیگرام ہو اور اس کی ہم اگر تبدیل کرنا چاہیں تو اس کیسے چینج کریں گے تو وہ چیز بھی آپ سے یہاں پر ہم شیئر کرتے ہیں دیکھیں اس میں سے کل بھی میں نے یہاں سے ایک ڈاکومنٹ لیتی آج میں اس کو یہاں سے آپ کے سامنے لیتا ہوں کہ سپوس کریں میں نے یہوالی چیز میں نے سریکٹ کی اوکی کروں گا تو یہ میرے پاس سکرین پر آ جائے گی اس کو یہاں سے میں کرکے دیکھیں یہ دیٹا نیچے بھی آ رہا ہے دیٹا اوپر بھی آ رہا ہے اس کے درمیان میں یہاں میرا کرسر موجود تھا تو یہاں پر یہ والے جو شیپ ہے وہ میرے پاس یہاں پر سکرین پر دکھا دیا گیا مجھے دیکھیں اسے سائیڑ پر کر دو سوال لکھا ہے سر باورڈر کو کلر کرنے کا اپشن بتا دیں باورڈر کو کلر کرنے کا اپشن چلیں جے آپ سے شیئر کرتا ہوں باورڈر کو جو کلر کرنے کا اپشن سر بھی سوال اپشن کو کلر کرتا ہوں پھر آپ کو سوال پر آتا ہوں اس کے بعد پر ہم آپ کے سوال کے ساتھ کلاس کو وائن اپ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا آپشن ہے یہ بتاتے ہیں کہ بچاوہ جو ٹائم ہوگا اس میں آپ والا کام کرلوں گا کیونکہ یہ ڈاککمنٹ یہ جو ڈائیگرام میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے جو میں اینسٹ سے لے کر آیا ہے کیسے لے کر آیا ہے دوبارہ اس کا ذرا میں دکھا دوں آپ کو جواب ہوگئی دیکھر میرا کرسر یہاں تھا اگر میرا کرسر یہاں ہوتا اور میں اینسٹ میں جاتا اور اس والی ڈائیگرام چارٹ کو میں اگر وہاں لانا چاہتا تو اس کو میں کلک کرتا تو یہ چارٹ اب ان دو جو پیراگراف ہیں اس کے درمیان یہاں پر آئے گا دیکھئے گا جو بھی آپ لانا چاہ رہے ہیں سبوچ کریں آپ یہ والا لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا سلیک کیا اوکے کر دیا اس کے ساتھ کچھ ایکسل کا بھی ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ یہاں سے غائب کر دیں ٹھیک ہے یہ غائب ہو گیا اب آپ دیکھیں اوپر دو دو پیراگراف ہیں تیسرے پیراگراف سے پہلے یہ آپ کے پاس آگیا ہے لیکن دوبارہ میں اس کو غائب کرتا ہوں دوبارہ آپ کو چیز بتا دوں تاکہ آپ بولیں یہ ڈائیگرام کیسا ہے کہ کہیں پر بھی آپ کوئی چارٹ وغیرہ کوئی گراف وغیرہ اگر آپ لانا چاہتے ہیں اور اس پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو انسٹ میں جائیں گے یہاں پر یہ چارٹ کا آپشن ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ دیکھیں آپ کا کرسر کہاں پر ہے اگر میں سپوز کریں اوپر رکھتا ہوں سب سے اوپر تو اب یہ کہاں پر آنا چاہیے اوپر کی دیا نہیں پائے گا چھلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کرسر اوپر ہے ہمارا ٹھیک ہے چارٹ میں گئے اس کے بعد ہم نے کوئی سی بھی اس میں سے شیف آپ سیلیک کرنے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے میں نے یہ والا شیف سیلیک کے لیے دیسرا والا اوکے کریں گے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو یہاں سے آئیب کرتا ہوں آپ دیکھیں میرے پاس جو ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہوگا جو ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اوپر تھا کرسر تو یہ تینوں پیرا گراپ سے اوپر جو چیز میں نے انسٹ کی مطلب اس میں میں نے داخل کی اس ڈاکومنٹ کے اندر میں نے الگ سے ایک چیز کو انسٹ کیا اس کے ساتھ شامل کیا تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ جو میرے پاس ڈیٹا تھا اور اس ڈیٹا سے کے ساتھ وہ چیز ایڈ ہو گئی جو ڈیٹا تھا وہ اپنی جگہ پر رہا اس میں ایک نئی چیز میں نے ایڈ کر دی یہ گراپ یہ جو آپ کے سامنے میرے سامنے جو چارٹ آ رہا ہے یہ میں نے آپ کے یہاں سے انسٹ کی اوپشن میں جا کے اس کو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا اب جہاں آپ کو ایڈ کروانا ہے جہاں آپ کو ایڈ کروانا مٹا دیتا ہوں دوبارہ دیکھیں اب یہ تین پیرا گراپ ہیں آپ چاہتے ہیں نیچے ایڈ ہو جائے نیچے آ جائے سب سے نیچے اس جگہ پر یہاں رکھیں یہاں رکھنے کے بعد آپ انسٹ میں گئے چارٹ کا بٹن اور آپ نے آپشن کو کچھ آٹ کے بٹن کو کلک کیا یہاں سے جو بھی آپ چارٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سپوز یہ تیسرا والا سپوز دوسرا والا جو بھی آپ لینا چاہ رہے آپ نے دوسرا والا لے لیا ایڈ کر دیا اب یہ چارٹ دیں گے سب سے نیچے آنا چاہیے جب یہ آ جائے تو یہ ایکسیل والی فائل یہاں سے بند دف دی جائے گا ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں یہ سب سے نیچے آ گیا تو جس جگہ پر آپ چارٹ لانا چاہیں اس جگہ پر آپ ترسہ رکھیں انسٹ میں جائیں اور انسٹ میں جا کے چارٹ کی آپشن کو کلک کریں وہ چارٹ آپ کو مل جائے گا اور یہ نہیں کہ ایک ایک سے زیادہ بھی آپ چارٹ یہاں پر ڈاکیومنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہوگی اب اس چارٹ کی تھیم تھیم سے مراد یہ ہے کہ اس کا کلر اس کے آپ کے پاس یہ جو ٹیکس دکھا با رہا ہے اس کا رائٹنگ فاؤنٹ اور اس کے کارڈنر کا جو بارڈر ہے یہ تین چیزیں تھیمس کے اندر آپ کے پاس یہ تین چیزیں جو بارڈر ہے اس کو ہم ایفیکٹس کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے کلر ہے اور ہمارے پاس پانٹس ہیں دیکھیں دوبارہ میں جا رہا ہوں پیش دے آؤٹ کے اندر ہمارے پاس دیکھیں تین چیزیں آ رہی ہیں ایک دو اور تین تین چیزیں ہیں اگر آپ یہ تینوں چیزیں ون بائی ون چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کریں گے اور تینوں کو ایک ساتھ چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کریں گے آپ کو تینوں چینج نہیں کرنی آپ کو صرف ایک چیز چینج کرنی ہے کیا چینج کرنا آپ کا کلر چینج ہو جائے آپ نے کلر کو کہ یہ جو آپ کے پاس ایرو ہے اس کو آپ نے سیلیک کیا اب یہ مختلف کلر کی کٹیگریز آ رہی ہیں جو بھی آپ اس میں سیلیک کرتے جائیں دیکھیں جس پر میں ایرو لے کے جاؤں گا وہ کلر میرے پاس چینج ہوتا چلا جائے گا دیکھیں سب ساتھیں چینج ہو جائیں گے صرف کلر چینج ہو رہا ہے اور کچھ چینج نہیں ہو رہا دیکھیں کہیں کہیں پر بھی کوئی چینج نہیں آ رہا نہ اس کے ایلپا بیٹ چینج ہو رہے ہیں دیکھیں صرف یہ جو چار آپ کے سامنے باہر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس کے اندر آپ کو چینج نظر آئے گا آپ اور سے کر دیکھیں تو صرف یہ چینج ہو رہا ہے تو اگر آپ نے صرف جو ہے تھیم چینج کرنی ہو کس کی کلر کی تو صرف آپ کلر کی تھیم کے لیے آپ نے کلر پہ اس میں کہے تھیم کے آپشن میں پہلے پیج لاؤڈ میں کہے جو چیز آپ نے ایٹ کر دی ہی ہے تھی blind کر دی اب اس کا تک چیز آپ نے کہا جہا دی جس کلر پہ جاتے رہیں گے وہ کمبینیشن آپ کے سامنے چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا یعنی پورے جتنے بھی باہر ہوں گے سارے سب کا کمبینیشن چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے جو بھی آپ یہاں پر لانا چاہے وہ آ جائے گا پھر آپ چاہتے ہیں فونٹ تبدیل ہو جائے اب فونٹ سے مراد یہ جو رائٹنگ ہے یہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ کے هي نے یہاں سے اپنی mrdzی سے selیک کیا دیکھیں اب یہاں سے میں اگر یہ جاتا رہا ہوں گا تو دیکھیں نیچے کا میرے پاس دیکھیں جو رائائٹنگ فورمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ چینج ہو رہا ہے کالر وہی رہے گا صرف کیا چنج ہو رہا ہے تو رائٹنگ فورمیٹ چینج ہو رہا ہی دیکھیں دیکھیں جو نیچے کیٹیگری 1 کیٹیگری 2 لکھا اور سے دیکھیں دو چینج ہوتا ہّا کو نظر آئے گا دیکھیں اور خالبر یہ چنج نہیں نیچے کی جو چینج نہیں حقا نہیں ہو رہا جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب بھی آپ کے سامنے چینج ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں اس سے یہاں سے دیکھ لیں نیچے والی چیز میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہے اس کو تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں آپ دیکھیں سیریز 3 3 2 3 1 لکھا با رہا ہے اور یہاں پر یہ آپ نے جو ڈاکمنٹ پہلے سے بنائی بھی تھی اس کے اندر جو رائٹنگ فارمیٹ تھا یہ بھی چینج ہوگا اور یہ بھی چینج ہوگا اب اور سے دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب چینج ہو رہا ہے صرف رائٹنگ چینج ہو رہی ہے کلر چینج نہیں ہوگا تو اگر صرف رائٹنگ چینج کرنا ہو تو فونٹ میں جا کر اگر آپ جو رائٹنگ فارمیٹ ہے وہ آپ چاہے تو یہاں سے چینج کر دیں اور اگر کلر چینج کرنا چاہے تو آپ کلر یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اپیکٹس ہے اب اپیکٹس کیا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ سائٹ پر جو بارڈر بناوا ہے اس پہ چینج آئے گا یہ دیکھیں جس پر بھی آپ لے کے جائیں گے وہ چیز آپ کو وہاں سے چینج ہو جائے گی ابھی اس طرح یہ کمپوزٹ فارمیٹ میں ہے آپ نے کہا کلر یہ والا آ جائے دیکھیں یہ چینج ہو گیا دیسی طریقے سے پتب بارڈر پر جو سائٹ پر اس کا جو پچر کا بارڈر بناوا رہا ہے اس میں سے جس بارڈر کو آپ سیلیکٹ کریں گے وہ اسی کے مطابق وہاں پر چینج ہو جائے گا اور جو پہلے والا ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا اور آپ جا کے دیکھیں گے آپ نے اس پر کلک کیا تھا یہ دیکھیں ہائی لائٹ ہوا باقی سارے جو ہے اس وقت انسلیکٹڈ بارڈر میں یہ آپ کے پاس سیلیکٹ ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کمپوزٹ ہو جائے پہلے اس پر ہائی لائٹ ہوا تھا آپ کمپوزٹ کریں گے تو دیکھیں کمپوزٹ کے ساتھ سے بارڈر چینج ہو جائے گا اور آپ اس میں جا کر چیک کریں گے جب آپ جا کے چیک کریں گے تو دیکھیں کمپوزٹ پر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ کلکٹ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہوا ہے پتا چل رہا ہے کہ یہ والا جو ہے کمپوزٹ جو ہے بارڈر کے اوپرchy ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ تینوں چیزیں الگ الگ تبدیل کرنا چاہیں تو تینوں چیزیں الگ الگ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو تھیمز میں جا کر جو بھی پکچر ہے اس کے حوالے سے اگر آپ تینوں چیزیں الگ الگ چینج کرنا چاہیں تو تینوں چیزیں آپ یہاں سے الگ الگ چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم پورے جو دوکیمنٹ ہے اس کے پورے کی تھیم تبدیل کرنا چاہیں تو آپ پورے کی تھیم یہاں سے تبدیل کریں گے جس کریں ہوں جس کے اندر چیزیں چنگ ہوں گی بارٹر بھی چینج ہو گا تلٹ بھی چینج ہو گا اور ریٹنگ قرمیٹ بھی چینج ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ لیکئے سپر не تو میرے بھی آرہا ہے جس میں آپ کی باز کلر بھی آرہا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس وبر سے دیکھے تو آپ کے پاس بار پیارک اگریدکیں کبرا کہی چیزیں چینج ہو رہی ہیں کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں اگر سارا جو بھی آپ نے ٹائپ کیا ہوا ہے وہ سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں اوپر کا دیکھیں پورا پوری ڈاکومنٹ کی جو رائٹنگ فارمیٹ ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے اس کے کلر بھی چینج ہو رہے ہیں اور سائٹ کا بارٹر بھی آپ کے پاس تردیر ہوتا چلا جائے گا اگر تینوں چیزیں ایک ساتھ چینج کرنا ہو کہ تینوں پر ایٹا ٹائم ایک ہی وقت میں ہر تینوں چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ اپلائی ہو جائے میں الگ الگ جا کے چینج نہ کرنا پڑے تو آپ اس option میں مرتب یہ themes کے option میں جائیں گے اس کو آپ click کریں گے تو یہ ساری themes آ جائیں گی جب یہاں سے جو بھی select کریں گے وہ تینوں پر apply ہو گا writing پر بھی ہوگا پڑا پہ بھی ہو گا اور جو ہے border پہ بھی ہو گا اور اگر اپنے کہا نہیں ہمیں تینوں چیزیں نہیں کرنا ہمیں صرف کلر چنج کرنا ہے تو آپ کو کلر کُلر کو select کریں صرف کلر میں جو بھی select کرتے جائیں گے کلر چیز ہوتا جائے گا جو بھی آپ چاہیں گے اور آپ نے کہا نہیں ہمیں کلر نہیں ہمیں صرف جار اور پانٹ تتیل کرنا ہے تو آپ جب اس میں جائیں گے تو یہاں سے جو بھی پانٹ سلیک کرتے جائیں گے اگر آپ اس شیپ کو بھی تھوڑا سا سلم کرنا چاہیں یا اس کو اپنے حساب سے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھک کرنا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے یہاں سے جو جو آپ کے پاس یہ فارمیٹس آرے ہیں اس میں سے جو بھی آپ سیکھ کریں گے وہ سائیڈ والے بارڈر پر اپلائی کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ والا آپشن بھی آج آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ آسیم بابر ہمارے ساتھ یا مبشید موجود تھے وہ بھی ہیں اور حسن پیسل صاحب بھی موجود ہیں تو اب اگر آپ تینوں حضرات کو اور یہ یوسرا شویب بھی موجود ہیں اگر یہ بھی میری آواز سون رہی ہیں اور برے یہ بھائیو کی سٹوڈنٹ ہیں اور اگر کمپیٹر کی ہیں تو مجھے اس کا اندازہ نہیں کیونکہ میری کلاس میں پہلے جو ہے وہ یوسرا شویب بھی موجود نہیں تھی اگر آپ چار لوگ میرے ساتھ موجود ہیں آپ چاروں میں سے کسی کو بھی اگر پرابلم ہے چاہے وہ پوائز میں سے ہوں چاہے وہ گر میں سے ہوں کسی کو بھی اگر پرابلم ہے تو پوچھ لیں وانہ یہ دو ہمارے ٹاپک آلہمدللہ ہمارے کور ہو گئے ایک ہم نے پیج بیک گراؤنڈ کا ٹاپک کور کیا اور ایک ہم نے ٹیمز کا ٹاپک کور کیا اب ہمارے اس پر تین ٹاپک باتی ہیں پیج سیٹ اپ، ٹارا گراپ اور ارینج یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم آج تا اس آخری والی کلاس میں جو جمعے کے تین اور انشاءاللہ طاللہ زندگی رہت ہفتے کے دن ہوگی تو آپس میں ہم کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا رہ جائے گا جو کام ہمارا رہ جائے گے وہ پھر ہم پھر اس پھریں گے جا سکتہ اللہ کلاسی ہوں گے تو آپس میں کلاسشہ کریں گے تو اس میں جو میں لائےcking therapes�랑فاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں پوچھتے ہیں لیکن پہلے اس پر جانے سے پہلے میں ہمارے دوست ہم سے پوچھ رہے تھے ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیکھے ہم نے یہاں پہلے کر لیکن ہم نے با civی کے بچوں کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی ہمیں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا نام بھی ہمارے پاس سکرین کے لکھاوا آجائے ٹھیک ہے حسن ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور دیکھیں یہاں پر حسن پیسا لکھاوا آ رہا ہوگا بیک اراؤنڈ کے اندر ٹھیک ہے لیکن بہت لائٹ آ رہا ہے ہم اس کو ڈارک کرنا چاہے تو ہم اس کو یہاں پر کسٹم مارک میں جا کر یہاں سے ہم اس کو ڈارک پی کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کلا رہا ہو جائے اس کا کلر ہمارے پاس اپلا ڈال کر دیں گے تو دیکھیں آپ پس پر حسن پیسے دیو گیا بات ہو رہی تھی بارڈر کے حوالے سے تو بارڈر ہمارے پاس کلر ہم کیسے چینج کریں میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں یہ بارڈر میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سکر کلر کا آپشن آ رہا ہے اس میں جا کر آپ یہاں سے جو بھی کلر سٹیک کرنا چاہیں آپ نے کہا بھئی پر очی بلکنور کلر آپ 생각이 سیکھتے جائیں گےtera اپلائے ہوتے ہیں نظرہ آگائیں گے لہذا آپ کے پاس جو آپ سے بات بھی تھی تو ہم جو بھی کلر لانا چاہے تو کلر لانے کے لیے بارڈر کا جو بھی کلر ہم چینج کرنا چاہے بارڈر اس کلر کا ہے پہلے تو ہم بارڈر اس پر افلائی کر دیں جس طرح ہم یہاں سے بارڈر سیکھ کیا یہ باکس ہم نے سیکھ کر لیا ٹھیک ہے آب اس کے بارڈر ہم نے کہا بھائی کلر جو ہے اس کا آٹومیٹک نہیں بلکہ کلر اس کا یہ بلو آلہ آ جائے ٹھیک ہے پہلے پہلے تو ہم آپ نے نن تھا جو بھی بارٹر کا شیپ آپ کو اچھا لگتا ہو پہر آپ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد پھر اس شیپ کے بعد یہاں سے کلر میں جا کے جو بھی کلر کمبینیشن آپ کو اچھا لگتا ہے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے آپ نے جس طرح بیلو والا لے لیا پھر اس کے بعد آپ اکے کریں گے تو دیکھیں یہاں پر اس کے اطراب میں ہی بارٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا کیا نام ہے آپ کا آسیم بابر اگر پرابلم نہیں ہے تو ایک لائن لکھ کے مجھے بتا دیں کہ سمجھ میں آگیا تو پھر ہم نے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں آسیم بابر اگر میری آواز سن رہے ہیں اور جو بارڈر کے حوالے سے پاک چلی گئی ہے اور سمجھ میں آ چکا ہے اور ان کو کوئی مسلا نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلیں مباشر آپ کے کلیر ہے مباشر آپ کو کلیر ہو گیا ہے یہ بات میں پہلے سمجھ لیتیم اسے اور ٹیمز آپ کو کلیر کر دیا آپ بھی اگر پھر ہوں دونوں آپشن کلیر ہوگا بیٹا پھر ہوں ٹیمز اور بیک گراؤنڈ دونوں کلیر ہے باقی پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے اگلے آپشن کے ساتھ پیش سیٹ اپ پیرا گراف اور ارینج کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کو دوبارہ پر کریں گے آسیم بابر کیونکہ ان کے ساتھ جواب نہیں آرہا وہ سکتا ہے وہ کسی حوالے سے جواب نہ دے پا رہے ہیں تو خیر ہم یہ کلاس کو وائند اپ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ کلاس میں پھر آگے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ اسلام علیکم شکریہ